موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارکا علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت اس پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے اور وہ موضوع ہے نورِ ہدایت ناظرین کرام نورِ ہدایت یعنی ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور کہاں سے حاصل ہوتا ہے یہ صرف اللہ کے قرآن سے حاصل ہوتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے کہ آپ صاحبِ قرآن ہیں قرآن کتابِ ہدایت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبِ قرآن ہیں قرآن کو صاحبِ قرآن سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا لہٰذا یہ جو ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سب لوگ یہ ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری بھی دعا یہی ہے اور یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا وہ نور اور ہدایت کی وہ روشنی عطا فرما دے جس سے کردار منور ہوتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت بھی کامیاب بنا لیں ناجدین کرام اسی خواہش اور اسی کوشش اور اسی دعا کے ساتھ اللہ کے فضل سے قرآن حکیم کا جو کہ کتاب ہدایت ہے تسلسل کے ساتھ متعلیہ جاری ہے سورہ نساء شروع ہے آج سورہ نساء کی آیت نمبر تین سے گفتگو کا آغاز ہوگا ناجدین کرام سورہ نساء کی آیت نمبر تین بڑی ہی مشہور و معروف اور اہم آیت ہے معاشرتی حوالے سے اور خاص طور پر اس میں تعدد ازواج کی بات کی گئی ہے تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد شادیاں کرنے کے لیے جو مرد کو اجازت دی گئی ہے اس کے لیے جو بنیادی حکم ہے وہ اسی آیت کے اندر ہے ناظرین کرام گدشتہ پرورام میں اس آیت کا ابتدائی حصہ اس پر گفتگو ہوئی تھی اور میں نے یہ بات ارز کرنے کی کوشش کی تھی اللہ کی توفیق سے کہ یہ آیت بنیادی طور پر یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ہے بلکہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں آیت نمبر تین سے لے کر آگے آیت نمبر دس تک یہ ساری کی ساری آیات وہ ہیں جن کے اندر یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی ہے گویا معاشرت میں اور عرب کا وہ معاشرہ جس میں خاص مسائل درپیش تھے ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یتیموں کا مسئلہ تھا چونکہ یہ پہلا حصہ جو سورہ نساء کا ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک اس میں حسن معاشرت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے اس لیے یتیموں کا مسئلہ سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا اور یتیموں کے حوالے سے ایک بات جس کی وضاحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یتیموں کے حوالے سے جو مختلف مسائل درپیش تھے اور ان کے حقوق ان کو نہیں دیا جاتے تھے اور نائنصافی کی جاتی تھی ان میں سے ایک بات اور ایک صورت یہ تھی کہ یتیم بچیاں جن کے پاس جائداد ہوتی تھی ان یتیم بچیوں کو اپنے پاس پروش میں لے لیا جاتا یا پھر ان کے پاس جائداد نہ بھی ہوتی تو صرف ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر لوگ ان سے شادیاں کر لیتے تھے اور یا پھر ان کے جائداد کی وجہ سے ان سے شادیاں کر لیتے تھے لیکن ان کو حق مہر وہ نہیں دیتے تھے جو عام عورتوں کو دیا جاتا تھا علاوہ عزی بھی معاشرتی حقوق میں یتیموں کے ساتھ یتیم بچیوں کے ساتھ براسلو کیا جاتا اور معاشرتی حقوق میں ان کو آزاد عورتوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا اسلام نے اس نائنصافی سے منع کیا لہٰذا یہ آیت نمبر تین بنیادی طور پر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے اور یتیم بچیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ نائنصافی اور یہ ظلم چھوڑ دو اور اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے ان کو برابر کے حقوق نہیں دے سکتے تو پھر ان سے شادی نہ کرو اور اگر ان سے شادی کرتے ہو تو پھر ان کے حقوق پورے دو اور اگر ان سے شادی نہیں کرنی تو پھر شادی تو کرنی ہے تو پھر یتیم بچیوں سے نہ کرو آپ آزاد عورتوں سے کر لو اس لیے کہ آزادہ عورتوں سے جب تم شادی کروگے تو ظاہر ہے ان کے سر کے اوپر باپ ہوں گے ان کے کوئی بھائی ہوں گے ان کے کوئی پوچھنے والے ہوں گے اور ظاہر ہے جب آپ ان کے ساتھ معاملہ تیہ کروگے نکاح کا تو اس کے اندر پوری شرائط تیہ ہوں گی اس کے اندر ماہر جو ہے وہ ماہر مثل تیہ ہوگا یعنی جو بھی اس خاندان کی عورتوں کا اس وقت کا رواج ہوگا اس کے مطابق ماہر تیہ ہوگا تو وہ جو یتیم بچیوں کا تم استحصال کرتے ہو اس سے تم باز آ جاؤگے یہ قرآن نے یتیم بچیوں کے پس منظر میں یتیم بچیوں کے جو حقوق کی پامالی ہو رہی تھی اس معاشرے میں اس کے پس منظر میں گفتگو کرتے ہوئے جب آزادہ عورتوں کی بات کی تو ساتھ یہ فرما دیا کہ دو دو تین تین اور چار چار بھی شادیاں کرنی ہوں تو آزادہ عورتوں ہیں کہ کر لو یتیم بچیوں کو چھوڑ دو ان کے ساتھ نائنصافی نہ کرو اور اگر شادی کرنی ہے تو آزادہ عورتوں میں کر لو اور وہ دو دو کر لو دو دو کر لو یا تین تین کر لو یا چار چار کر لو جتنی شادی کرنی ہے چار تک کی حد مقرر کر دی یہ ہے وہ بات جس کو تعدد ازواج کے لیے بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی آپ نے تو چار سے بھی زائد کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خصائص میں سے ہے اہل ایمان کے لیے چار کی حد مقرر کر دی گی چار سے زیادہ شادیاں نہیں کی جا سکتی یہ صرف اجازت ہے ناظرین کرام یہ کوئی حکم نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے بعض اوقات آدمی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی بھی وجہ سے ضرورت ہو سکتی ہے معاشرتی ضرورت ہو سکتی ہے فیزیکل ضرورت ہو سکتی ہے اور اللہ تعالی نے اس ضرورت کو ملہوز رکھتے ہوئے اور ایک آدمی کی فطرت ہے مرد کی اور ایک فطرت ہے عورت کی تو اللہ تعالی نے دونوں کی فطرتوں کو ملہوز رکھا ہے اور ان کی ضرورتوں کو بھی ملہوز رکھا ہے ان کی زندگی کے جو مختلف جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کو بھی ملہوز رکھا ہے ظاہر ہے عورت کا جو فیزیکل سٹرکچر ہے وہ مرد کے فیزیکل سٹرکچر سے مختلف ہے اور اسی طرح عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی مرد کے دائرہ کار سے مختلف ہے اور پھر اس میں جو احتیاج ہے فطری طور پر جنسی اٹریکشن کی اور جو دوسری کی طرف جو جنسی کشش ہے اس کی جو احتیاج ہے اس کے اندر بھی مقدار مختلف ہے اللہ تعالیٰ نے جو احتیاج مرد میں رکھی ہے وہ عورت میں نہیں رکھی اور جو عورت میں رکھی ہے وہ مرد میں نہیں اگرچہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مبدت و رحمت اور سکون کا باعث قرار دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت کے مطابق اس کو اجازت دی ہے کہ وہ چار تک شادیاں کر سکتا ہے کسی بھی ضرورت کے تحت ناظرین کرام آیت کا مطالعہ کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آیت کا آغاز بھی اگر سے ہے اور آیت کا اختتام بھی اگر پر ہے غور فرمائیے اور اگر تمہیں یہ خوف لاحق ہو یہ خدشہ ہو اور اندیشہ ہو کہ اللہ تقسطو فی الیتامہ کہ تم یتیموں کے بارے میں ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکوگے اللہ تقسطو فی الیتامہ یتیموں کے بارے میں عدل نہیں کر سکوگے اور یہ قسط کا لفظ کل میں نے ارز کیا تھا گزشتہ پرورام میں کہ قسط کا لفظ یہ عدل ہی کے مترادف ہے عدل کا معنی ہوتا ہے حقدار کو حق دینا اور جب حقدار کا حق دے دیا جائے تو وہ جتنا حق بنتا ہے جتنا حصہ بنتا ہے چاہے وہ نائنٹی پرسنٹ بنتا ہے چاہے وہ سیونٹی پرسنٹ بنتا ہے یا وہ ففٹی پرسنٹ بنتا ہے جتنا بھی حق بنتا ہے مختلف معاملات میں وہ مختلف اس کی مقدار ہو سکتی ہے مختلف ریشو ہو سکتی ہے تو جتنا حق بنتا ہے وہ حصہ جو ہے اس کو قسط کہا جاتا ہے لہذا یہ عدل کی جگہ پہ قسط استعمال ہو جاتا ہے اور قسط کی جگہ پہ عدل استعمال ہو جاتا ہے یعنی حق دار کا حق تو اللہ تو قصتو فی الیتاما اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں پورا ان کو حق نہیں دے سکو گے تو پھر ان کی حق تلفی نہ کرو ان کے اوپر ظلم نہ کرو بلکہ کیا کرو فنکحو پھر نکاح کرلو ما پواب لکم جو بھی تمہیں پسند ہوں من النسائی آزاد عورتوں میں سے پھر یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ آزاد عورتوں سے نکاح کرلو مثنا و ثلاث و ربع وہ چاہے دو کرلو چاہے تین کرلو اور چاہے چار کرلو فَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا اب سن لیجئے یہ پھر ان اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو اللہ تَعْدِلُوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے اب ظاہر ہے کہ جو چار بیویاں ہوں گی یا دو بیویاں ہوں گی یا تین بیویاں ہوں گی تو ان کے درمیان بھی تو عدل کرنا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دینا ہے تو اگر تم میں یہ اندیشہ ہو کہ تم اپنی ایک سے زائد بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی ان کے درمیان عدل کا معاملہ نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَا تو پھر ایک ہی رکھو پھر دو کرنے کی تین کرنے کی اور چار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں قرآن کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے پس منظر ہے یتیموں والا اور یتیموں والے یتیم بچیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بچانے کے لیے یتیم بچیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ پھر ان سے نکاح نہ کرو بلکہ تم آزاد عورتوں سے نکاح کر لیا کرو دو کر لو تین کر لو چار کر لو میدان کھلا ہے لادے محرمات کی جو فیرست دی ہوئی ہے آگے اسی سور نساء میں آ جائے گی اور حرام جو عورتیں محرمات کی جو فیرست ہے کہ جنہ عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ دائرہ محدود ہے اور باقی ساری کائنات کی ساری دنیا کے عورتوں سے جس سے مرضی نکاح ہو سکتا ہے آپ کو جو پسند ہو اس سے نکاح کر لیں دو کریں تین کریں چار کریں لیکن یہ اجازت محدود کر دی اور اس اجازت کو مشروط کر دیا وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا تَعْدِلُو فَوَحِدًا اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ بیویوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو اب اندازہ کیجئے عدل کے بارے میں خود ہی فرما دیا آیت نمبر 129 میں آگے چل کے اسی سورہ نساء کے اندر فرما دیا کہ تم وَلَنْ تَسْتَقِیُو اَنْ تَعْدِلُو تم یہ اگر چاہو بھی وَلَوْحَرَسْتُمْ اگر تم چاہو بھی تو تم یہ عدل کر نہیں سکتے اب اندازہ کیجئے اس آیت کو جس کو تعدد ازواج کے لیے عام طور پر لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ دو دو تین تین اور چار چار کرو فن کے حوپ پس نکاح کر لیا کرو یہ آیت ان سے شروع ہو رہی ہے اگر یتیم بچیوں کے بارے میں تمہیں خدشہ ہے اندیشہ ہے کہ تم نائنصافی کروگے تو پھر آزاد عورتوں سے نکاح کر لو یہ اجازت ہے یہ حکم نہیں ہے اور پھر یہ حکم یہ اجازت بلکہ یہ مشروط ہے عدل کے ساتھ وَإِن خِفْتُمَنْ تَعْدِلُو اگر تم یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکے گے فَوَاحِدَا تو پھر ایک ہی رکھو پھر دو دو تین تین چار چار نہیں کرنے یعنی خود ہی قرآن نے اس کو مشروط کر کے ایک تک محدود کر دیا اور قرآن کہتا ہے وَلَنْ تَسْتَطِعُو انْ تَعْدِلُو تم ہرگز یہ آیت نمبر 129 کے اندر فرمایا کہ تم ہرگز عدل کر نہیں سکتے تمہیں تمہارے پاس یہ استطاعات ہی نہیں وَلَوْ حَرَسْتُمْ تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے اب اندازہ کیجئے وہ کہاں گئی اجازت اللہ اکبر جس کو ہم حکم سمجھتے ہیں وہ اجازت ہے اور اجازت مشروط ہے عدل کے ساتھ اور خود قرآن کہتا ہے کہ تم یہ عدل بھی کر نہیں سکتے وَلَنْ تَسْتَقِيُوا وَنْ تَعْدِلُو بَيْنَ النِّسَائِ وَلَنْ تَسْتَقِيُوا وَنْ تَعْدِلُو بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ یہ عورتوں کے درمیان اگر تم کرنا چاہو عدل تم کر نہیں سکتے چاہے تم چاہو بھی وَلَوْ حَرَسْتُمْ تم اس کے اوپر بہت رکھو کوشش بھی کرو فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَكَ اللَّهَ اکبر چلیں پھر یہ کریں کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں کے درمیان تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ کسی ایک عورت کو معلقہ بنا کر نہ چھوڑ دیں کسی ایک طرف جھکاؤ پورا نہ کر دیں اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کا قلبی میلان کسی ایک عورت کی طرف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ضروریات زندگی پورا کرنے میں بھی انسان کا رجحان اسی طرف زیادہ ہوگا اس طرح سے وہ بے تدالی ہوگی نائنصافی ہوگی اور نائنصافی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی عورت کو اپنی یعنی بیوی تھی اور بیویوں میں نائنصافی کرتا ہے اور ایک طرف اپنا سارا رجحان رکھتا ہے اور دوسری طرف وہ توجہ نہیں دیتا اس کو معلقہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہ بیچاری انتظار کرتی رہتی ہے یا ضروریات زندگی کے حوالے سے یا وقت دینے کے حوالے سے وہ اس کا پورا حق نہیں دیتا تو قیامت کے دن وہ اٹھے گا اور اس طرح سے اس کا ایک حصہ جو ہے جسم کا ایک حصہ جو ہے جیسے فالج زیادہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ وہ مارا ہوا ہوگا ختم ہو چکا ہوگا اور اس کے یعنی جسم کا ایک حصہ خراب ہو چکا ہوگا کہ کیونکہ اس نے اپنا انصاف نہیں کیا انہوں اورتوں کے درمیان انہوں نے ایک کو معلقہ کر کے بنا رکھا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے ناانصافی جب بھی کیا جائے گا تو قرآن اس کو مشروط کر رہا ہے کہ پھر اگر نہیں کر سکتے تو پھر واحدہ ایک رکھو انصاف تم کر نہیں سکتے پھر قرآن اس کا ایک وے آؤٹ دیتا ہے کہ اگر کسی نے ویسے تو عمومی طور پر اگر کوئی شخص انصاف نہیں کر سکتا اور وہ دیکھتا ہے کہ معاشرتی حوالوں سے بھی اس کے معاشی حالات کے حوالے سے بھی انصاف کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کو تو دو دو تین تین چار چار کرنی ہی نہیں چاہیے اس کو ایک ہی رکھنی چاہیے قرآن کا بھی مشورہ یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو نا اندیشہ ہو آدمی کو اپنا پتہ ہوتا اگر تمہیں اندیشہ ہو اپنی صلاحیتوں کا بھی علم ہوتا ہے اپنے معاشی حالات کا بھی علم ہوتا ہے معاشرتی صورتحال کا بھی علم ہوتا ہے اور آدمی کو معلوم ہوتا ہے پہلے سے کہ میں کیا کر سکوں گا اور کیا نہیں کر سکوں گا جو دوسری شادی کرنے والا ہے یا تیسری چوتھی شادی کرنے والا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قیمت پر کر رہا ہے اس کے لئے اس کو کسٹ کیا پی کرنی پڑے گی پہلی فیملی ڈیمج ہوگی پہلی فیملی کے جذبات مجروح ہوں گے جو جذباتی اور احساسات کی جو ان کو تکلیف پہنچے گی تو وہ تو الگ ہے لیکن جو ضروریات زندگی کے حوالے سے یا معاشرتی اور معاشی حوالوں سے جس کو بھی خطرہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا اس کو قرآن کا مشورہ یہ ہے کہ فواحدہ پھر ایک ہی رکھو او ماملکت ایمانکم یا پھر لونڈیوں کے اوپر گزارہ کرو یہ جو لونڈیوں کا تصور ہے ناظرین ایمانکم اس کا لفظی معنی ہے یا پھر جو او ماملکت ایمانکم یا پھر جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے جن کے تم مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ تم مالک ہیں اس سے مراد لونڈیاں ہیں لونڈیوں کا جو تصور ہے ناظرین ایمانکم یہ ایک ایسا تصور ہے جس کے بارے میں بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے اور تو سن لیجئے کہ لونڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بازار سے کسی عورت کو خریدیں اور اس کو لونڈی بنا لیں یا ایسا بھی بھی لونڈی نہیں بن سکتی یا آپ کسی جنگ میں کسی عورت کو پکڑیں کفار کی عورت کو پکڑیں یا دشمنوں کی کسی عورت کو پکڑیں اور اپنی لونڈی بنا لیں اس طرح سے لونڈی بنانے کا نہ اسلام نے کبھی اجازت دی ہے اور نہ ہی یہ طریقہ ہے کہ کسی کو لونڈی بنایا نہیں جا سکتا کسی کو غلام بنایا نہیں جا سکتا اصل میں قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر وقت کے ہر طرح کے حالات کے لیے ہے جن حالات میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ ایسا معاشرہ تھا جہاں غلام اور لونڈی کا نہ صرف تصور موجود تھا بلکہ وہاں پہ باقاعدہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی اور غلام بکتے تھے جو عورت بکتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا جو مرد بکتا تھا اس کو غلام کہا جاتا تھا تو غلام اور لونڈیاں یہ بکتے تھے باقاعدہ ان کی منڈیاں لگتی تھی تو جو لوگ خرید لیتے تھے خرید و فروخت ہوتی تھی اسلام نے اس کو منع کیا خرید و فروخت ہونے سے منع کیا بلکہ لوگوں کو اس بات پر لگایا کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کرے لونڈیوں کو آزاد کیا کرے اور اس کے لیے بہت سارے اقدامات اسلام نے عملی طور پر ایسے کیے اب دیکھ لیں کفارے کی جتنے بھی تصورات ہیں کفارے کی جتنے بھی صورتیں ہیں ہر صورت میں جس بھی گناہ کا یا جس بھی عمل کا کوئی کفارہ ہے اس میں قرآن حکیم نے یہ غلام آزاد کرنے کا اپشن ضرور رکھا ہے کہ غلام آزاد کر دو غلام آزاد کر دو یعنی غلام آزاد کرنے سے کفارہ آدا ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جائے غلام آزاد کرو ظہار کر بیٹھے ہو غلام آزاد کرو یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات کر بیٹھے ہو جس سے نکاہ کو خطرہ لاحق ہو جائے تو اس پر بھی غلام آزاد کرو حتیٰ کہ قسم کا کفارہ جو قسمیں آدمی کھا بیٹھتا ہے اور قسم کا کفارہ صورت مائدہ کے اندر ذکر ہے کہ اس کے کفارے میں بھی ایک آپشن ہے کہ غلام آزاد کرو تو ہر چیز میں اصل میں اسلام نے باقاعدہ پریکٹیکلی وہ ایک آپشن رکھی اور ایک یعنی غلام آزاد کرنے کی تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو آزادی ملے اور یہ ادارہ جو غلامی کا ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ختم بھی ہو گیا یہ اسلام نے نہ شروع کیا تھا اور نہ ہی اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے بلکہ اسلام نے اس کو بالکل ختم کر دیا اب اعتراض اس پر یہ ہے کہ اسلام نے لونڈی اور غلاموں کے تصور کو بیق جنبش قلم ختم کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کہا کہ آئندہ کوئی غلام نہیں ہوگا آئندہ کوئی لونڈی نہیں بنے گی آئندہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ کیوں نہیں کیا اسلام نے ایسا کوئی کیٹاگوریکل حکم کیوں نہیں دیا یہ اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو اسلام نے آپشن کو کھلا رکھا ہے وہ کھلا اس لیے رکھا ہے کہ اگر یہ اصل میں ایک کسی بھی صورت میں یہ تو قیامت تک آنے والے مختلف حالات میں جو مختلف سیچویشنز پیدا ہوتی ہیں ان سیچویشنز کے لیے اسلام نے ایک آپشن رکھا ہے غلام اور لونڈی بنانے کو اسلام نے کسی صورت بھی یہ پسند نہیں کیا بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کو پسند کیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی لونڈیاں ختم ہو گئی غلام ختم ہو گئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کبھی بھی جنگ ہو جنگ کے نتیجے میں جو قیدی بن کے آتے ہیں ان قیدیوں کے تبادلے کی ایک آپشن موجود ہے اور قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی آپشن موجود ہے لیکن اگر دشمن ایسا ہو کہ وہ فدیہ دینے پر بھی تیار نہیں ہے اور آپ کے کوئی قیدی بھی ان کے پاس نہیں ہے اور قیدیوں کے تبادلے میں بھی آپ ان قیدیوں کو واپس نہیں کر سکتے تو پھر ان قیدیوں کی ڈسپوزل کیا ہے آپ اگر دشمن کے لوگ قید کر کے وہ مرد ہوں یا وہ عورتیں ہوں تو ان کو آپ کیا کریں گے معاشرے کے اندر کہاں پھینکیں گے اگر آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں تو وہ معاشرے کے اندر بہت ساری بے رہ روی کا باعث بن سکتے ہیں لہٰذا ان لونڈیوں کو اور ان مردوں کو غلام اور ان عورتوں کو لونڈی بنانے کا ایک آپشن رکھا گیا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی صورت ایسی بنیں جب کبھی تو یہ کیا ہے یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو پکڑے اور لونڈی بنا لے ایسا نہیں ہے بلکہ جو اس وقت کی ریاست ہوگی اور جو اس وقت کا جو سپہ سالار ہوگا جو کمانڈر ہوگا اس اسلامی ریاست کا وہ خود تقسیم کرے گا یعنی وہ باقاعدہ آسائن کرے گا ان مجاہدین کو اور ان فوجیوں کو جو باقاعدہ جہاد میں خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس جہاد میں جس جہاد میں اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو تو وہ باقاعدہ ان کو آسائن کرے گا کہ یہ غلام جو ہے یہ فلان کے حصے میں آگیا یہ لانڈی جو ہے فلان کے حصے میں آگی اور اس کا وہ جو آسائن کرنا ہے ریاست کا جو آسائن کرنا ہے وہ بمنزلہ نکاح کے ہے یوں سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے لیے عام آزاد عورتوں کے لیے حلال ہونے کی شرط کسی بھی مرد کے لیے وہ نکاح ہے تو جس طرح نکاح سے عام عورت آزاد عورت کسی مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے اسی طرح سے کسی لانڈی کو جب لانڈی بنا کے ریاست آسائن کر دیتی ہے تو ریاست کا یہ آسائن کرنا یہ اس کو ایک اجازت دے دیتا ہے ایک سرٹیفیکیٹ دے دیتا ہے ایک پرمیشن دے دیتا ہے تو لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ پھر ایک پر گزارہ کرو یا پھر اگر کوئی صورتحال ایسی ہو اور کوئی لانڈی تمہارے حصے میں آ جائے تو پھر اس کے اوپر گزارہ کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بازار سے خرید کر لانڈیاں بنا لیں انسانوں کی خرید و فروخت کو اسلام نے منع کیا ہے اور کوئی شخص کسی کو کسی آزاد آدمی کو خرید نہیں سکتا کوئی کسی آزاد آدمی کو فروخت نہیں کر سکتا نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے نہ کسی کی قیمت کھا سکتا ہے اور انسانوں کے لیے خرید و فروخت کرنا اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے البتہ ایسی صورت کو جنگی قیدیوں کی ڈسپوزل کی صورت بنانے کے لیے اسلام نے نہ صرف اس کو اوپن رکھا ہے بلکہ پھر ان غلاموں کے اور ان لونڈیوں کے حقوق کی بات کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو آخر پہ بھی جو سب سے زیادہ تاقید فرما رہے تھے ایک نماز کی تاقید فرما رہے تھے اور دوسرا غلاموں کے بارے میں تاقید فرما رہے تھے کہ ایسے لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں چاہے وہ آپ کے ذر خرید غلام ہوں چاہے ویسے نوکر ملازم ہوں جو آپ کے ماتحت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق پر بہت گفتگو فرمائی آپ نے ان کے بارے بہت تاقید فرمائی آپ نے خود بھی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھایا اور آپ نے لوگوں کو بھی بتایا کہ غلاموں کو ویسا ہی کپڑے پہناو جیسے خود پہنتے ہو ویسا ہی کھانا کھلاو جیسا خود کھاتے ہو اور ان کی معاشرت کو ویسا ہی کرو جیسا تم اپنی معاشرت رکھتے ہو تاکہ ان کے بھی کچھ حقوق ہوں تو یوں ناظرین کرام اس غلام اور لونڈی کے ادارے کو ختم تو کیا پریکٹیکلی لیکن یہ آپشن اوپن رکھا ہے کٹیگوریکلی اس کو حرام نہیں قرار دیا اب آئندہ بھی کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کسی بھی ملک میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ کسی انڈیویجول کو اختیار نہیں ہے کسی انفرادی طور پر کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک جتھا بنائے اور ایک گروہ بن جائے اور وہ جتھا جا کے لڑائیاں کرے اور لڑائی کر کے وہ لوگوں کی عورتوں کو پکڑ کے لونڈیاں بنا لے ایسا کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا گیا یہ اختیار اسلامی ریاست کا ہے اور اسلامی ریاست اگر کسی جنگ کے نتیجے میں وہ ایسی صورتحال پیدا ہو اور پھر اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تو یہ اس کے لیے اپشن رکھا ہے لہذا او ما ملکت ایمانکم کے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں ناظرین کرام کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے میری ساری گفتگو کا اور پورے بیک گراؤنڈ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ او ما ملکت ایمانکم کے جو الفاظ قرآن نے فرمائے ہیں کہ پھر ایک بیوی پر گزارہ کرو یا پھر کوئی لونڈی ہو تو اس کے اوپر گزارہ کر لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خرید کر لونڈی بنا لیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی سیچوئیشن ہو یا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیچوئیشن تھی ذالک ادنا اللہ تعولو اللہ اکبر اب ایک رکھو گے نا تو یہ قریب ترین بات ہے کہ تم نائنصافی نہیں کرو گے کسی ایک طرف تم جھکو گے نہیں اب ظاہر ہے ایک ہوگی تو نائنصافی کا ایک گناہ کا امکان تو ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کو اپنی صلاحیتوں کا بھی علم ہوتا ہے اور اس کو اپنے معاشرتی حالات کا اور معاشی حالات کا بھی علم ہوتا ہے اور کسی شخص کو اگر یہ خطرہ ہو کہ وہ نکاح کر کے خامخواہ دوسری بیوی کو بھی خراب کرے گا اور پہلی بیوی کو بھی خراب کرے گا اور اس کی فیملی بھی ڈسٹرب ہوگی اور ان کے ساتھ درمیان وہ اسی طرح سے معاملات بھی نہیں انصاف کے ساتھ کر سکتا جس طرح سے وہ پہلی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر اس کو قطن یہ نہیں کرنا چاہیے قرآن کا مشورہ دو دو اور تین تین اور چار چار کا نہیں بلکہ اس کے لیے مشورہ ہے فواہدہ پھر ایک ہی کرو البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ شادیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں جو تھیں ان کے اندر اپنی ایک حکمت تھی ہر شادی کے اندر اپنی ایک حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی شادی ایسی نہیں ہے جو محض شاہ وطرانی کے لیے کی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے رہنمات ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شادی کے اندر کوئی نہ کوئی معاشرتی معاشی یا کوئی دینی اور دعوتی مقصد اس کے اندر کار فرما تھا ایک ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اوپر بات کریں تو آپ کو وہ سارے مقاصد سامنے نظر آتے چلے جائیں گے کہ جن کے بارے میں لوگ جو ہیں مستشرکین نے بھی اترازات کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیتنے شادیاں کیوں تھیں حالانکہ ہر ایک کے اندر کوئی ایسی حکمت تھی جو امت کو سکھانا مقصود تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکی البتہ امتیوں کے لئے چار کی حد کر دی حد لگا دی ہے اور ظاہر ہے یہ حد جو مقرر کی ہے کوئی کسی شخص ضرورت ہو تو وہ کسی بھی دور میں دو کر سکتا ہے تین کر سکتا ہے چار کر سکتا ہے یہ اجازت ہے قطعاً اس کے بارے میں کوئی نہ تو اس کو برا سمجھا جانا چاہیے اور نہ ہی اس کے شادی کرنے کے بارے میں کوئی معاشرتی طور پر ایسی رکافتیں کھڑی کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسری شادی نہ کر سکیں اب مسئیبت تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اسلامی اقدار ہیں وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اب لوگ اسلام کی جو اجازتیں ہیں ان کو تو استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے جو طریقے بنائے ہوئے ہیں شہوترانی کے اور جب ایسا ماحول جو جس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں جس قدر شہوت کو انگیخت کرنے کا یہ ماحول بنا ہے آپ سوشل میڈیا کو لے لیں آپ الیکٹرونک میڈیا کو لے لیں آپ جتنا بھی میڈیا ہے اس سب کو حتیٰ کے اخبارات حتیٰ کے آپ سڑک کے اوپر جا کے اتنے بڑے بڑے بل بورڈ جو دیکھتے ہیں یہ سارا ماحول اصل میں شہوت کو انگیخت کرنے کا اور اس انسان کے جذبات کو بھڑکانے کا ماحول ہے اور یہ میوچول ہے دونوں طرف خواتین میں مردوں کے لیے اور مردوں کے لیے مردوں میں خواتین کے لیے دونوں طرف ایسی دوسری شادی کو اس قدر برا سمجھا جاتا ہے آپ دیکھ لیں پوری تمام معاشروں کے اندر اس قدر برا سمجھا جاتا ہے کہ شاید اگر کسی کی بدکاری کی خبر ملے تو لوگ اتنا برا نہیں محسوس کرتے جتنا دوسری شادی کی خبر ملتے ہی لوگ صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ ہیں اس نے بھی دوسری شادی کر لی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے اور یہ کہتے ہوئے لوگ سنائی دیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی شخص دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گویا شاید تقوی کے خلاف تھا اور وہ اتنا متقی بنتا ہے اس نے دوسری شادی کر لی تو دوسری شادی تیسری شادی اور چوتری شادی یہ تقوی کے خلاف ہرگز نہیں ہے یہ دونوں افرات و تفرید کے جو مختلف نظریات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ناظرین اکرام ہمیں اسلام کا جو معتدلانہ تصور ہے اور انتہائی اتدال پر مبنی جو تصور اور اجازت ہے اس کو ضامنے رکھنا چاہیے ایک طرف تو ہمارے ہاں دوسری شادی کو اور تیسری چوتھی شادی کو حکم سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور حکم سمجھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسری تیسری چوتھی شادی کر لینی چاہیے اور بڑے بڑے ایسے نامنے حد علماء ہیں جو صرف اپنی شادیاں کرنے کے لیے اس کو بطور حکم لوگوں کو متعارف کرواتے ہیں کہ یہ جناب حکم ہے اس میں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے یہ قرآن کی اجازت ہے لہٰذا اس اجازت کو آپ اگر استعمال کر سکتے ہیں تو بالکل کریں آہ بسم اللہ کسی کو بھی کسی اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے اب ایک طرف تو آہ یہ انتہا ہے کہ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آہ شادیاں کرتے ہیں لیکن وہ اپنی بیٹیاں تیسری چوتھی شادی کے لیے نہیں دیتے یعنی انہوں نے اس طرح سے اس کو اس حکم کو قرآن کا حکم بھی قرار دیتے ہیں اور حکم قرار دے کہ شادیاں کرنے کے لیے خود شادیاں کرنے کے لیے اس حکم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی بیٹیاں وہ دوسری تیسری یا چوتھی جگہ پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اندازہ کیجئے یہ تو منافقت ہے ناظرین کے نام یہ کوئی بھی کرے ایک معاشرتی طور پر کوئی عالم کرے یا غیر عالم کرے تو منافقت ہے یہ کرنا کہ اپنے لیے آدمی کا میعار اور ہو کسی اور کے لیے میعار ہو اور ہو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو ظاہر ہے پھر وہ دوسروں کی بیٹیوں پر نگاہ رکھتا ہے تو وہ اپنی بیٹیاں بھی دوسری تیسری اور چوتھی جگہ کے لیے پر دینے کے لیے تیار ہو تو پھر تو یہ بلکل انصاف والی بات ہے بہرحال دونوں طرح کی جو انتہائیں ہیں ایک یہ کہ دوسری شادی کو سرے سے برا سمجھنا اور اس کے معاشرے کے اندر بلکل یہ تو ایک انتہائی غیر اسلامی روش ہے ناظرین کرام کہ بدکاری پر جو ہیں وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں دوسری شادی پر کوئی خاموش نہیں ہوتا اور جو ایسا معاشرہ جس کے اندر بدکاری آسان ہو اور نکاح مشکل ہو جائے اس سے بدترین معاشرہ اور کونسا ہوگا ایک انتہا یہ ہے اور دوسری انتہا یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف اپنی ذاتی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ اس کو اس آیت کو استعمال کر کے وہ اپنا اس کے اندر سے صرف اللہ سیدھا کرتے ہیں اور وہ پورے معاشرے کو ایک مجموعی طور پر اس کے اندر اگر اس آیت کا کوئی رول ہے اور یقیناً رول ہے اس کو پورے معاشرے کے لیے دینے کی بجائے اور ایک مجموعی رول بنانے کی بجائے وہ بھی صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ دو انتہائیں ہیں ناظرین کرام اس کے درمیان اسلام کا ایک انتہائی اعتدال پر مبنی الحمدللہ ایک رویہ ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے اور یہ اوپن رکھا ہے اسلام نے کہ اگر کسی مرد کو ضرورت ہو کسی عورت کی بیماری اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی مرد کی جو اپنی فطرت اس کی وجہ ہو سکتی ہے اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی چاہیے تو اس کو نہ صرف یہ کہ کرنے دینا چاہیے بلکہ معاشرے کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے کوئی بھی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو وہ این شریع کام کرتا ہے اگر کوئی شخص زیادہ عمر میں ہو جائے اور زیادہ عمر کا ہو کے وہ کہتا ہے میں نے نکاح کرنا ہے میں نے دوسرا نکاح یا تیسرا یا چوتھا نکاح کرنا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے اور اس کو شرم نہیں آتی کہ اس دور میں دوسری تیسری نکاح کی بات کرتا ہے یعنی باقاعدہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ناظرین کرام انتہائی غیر اسلامی اور قرآن کے خلاف سوچ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا اندازہ کیجئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا واحد کماری دو شیزہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا باقی ساری بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بیوہ تھیں یا پھر متعلقہ تھیں صرف ایک کماری دو شیزہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا ہے اور وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا نکاح کس عمر میں ہوا ہے باون یا تری پن سال کی عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندازہ کیجئے باون سال کا آدمی یا تریپن سال کا آدمی یہاں آج کے معاشرے میں وہ دوسرے نکاح کی بات کرے تو سارے لوگ اور معاشرے کے لوگ اس کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ اس کی جررت نہیں کر سکتا یہ بالکل غیر اسلامی سوچ ہے اور غیر اسلامی روایات ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گئی ہیں تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رہنا ہے یہ آیت ایک بہت شاندار اصول دیتی ہے ایک پاکیزہ معاشرے کا اور معاشرے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور بے حیائی سے اور بے رہروی سے بچانے کے لیے ایک انتہائی شاندار اصول اسلام نے دے دیا ہے اور یہ اگر اس کو اپنایا جائے گا تو ناظرین ایک ناظرین معاشرے کے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہوگی وہ حسن معاشرت جس کا قرآن مطالبہ کرتا ہے اس کے اندر اس بات کا بہت ہی بنیادی رول ہے کہ انسان کو معاشرتی طور پر اور یہ جو میلان ہے جنسی طور پر مرد کا عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو شریعت اسلامیہ نے اصول دیے ہیں وہ این فطرت کے مطابق ہیں انسان کی فطری تسکین کے لیے بھی ضروری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ معاشرے کی ایک بہت ہی شاندار پاکیزگی اختیار کرنے کا ایک طریقہ ہے تو آیت نمبر ایک سے آیت نمبر تنتالیس تک کا یہ حصہ جس میں یہ آیت نمبر تین آتی ہے اگرچہ یہ میں نے ارز کیا کہ یتیموں کے پس منظر میں یہ بات کی گئی اور یتیموں کے حقوق جو پامالی کی جا رہی تھی اس کے حوالے سے بات کی گئی لیکن اس کے اندر بڑا شاندار معاشرتی اصول پنہا ہے جس کو اپنا کر معاشرے کو ایک پاکیزگی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس اعتدال کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اب نکاح تو کرنا ہے اب نکاح کرنا ایک نکاح کرنا دو تین اور چار کرنا آپ اگر تعدد ازواج کو اپنی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی متعدد بیویاں تھیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام شاید ہی کوئی صحابی ہو جس کی ایک بیوی تھی تقریبا سارے ہی صحابہ اکرام یا نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ صحابہ اکرام جو ہیں ان کی متعدد بیویاں تھی تو کیا خیال ہے تقوی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی کے بارے میں کیا خیال ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کے بارے میں کیا خیال ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا تقوی اور ہمارا تقوی تو دوتری تیتری شادی کرنا یہ تقوی کے خلاف ہرگز نہیں ہے بلکہ تقوی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اس لیے انصاف نہ کرنے کا خدشہ ہو اور آپ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے معاشرتی اور معاشی حالات کے ویسے نہ کر سکیں تو نہ کریں اور ظاہر ہے کوئی شخص اگر سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ نہ کریں ایک ہی رکھ کے قرآن کا مشورہ یہی ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بلکل راستے آسان ہونے چاہیے نکاح کو آسان بنانا چاہیے معاشرے کا فرض ہے کہ معاشرہ اس کے لیے راہیں ہمار کرے ناجرین کرام اس پر جو میں نے گفتگو کی انصاف کے حوالے سے تو ایک تفعہ تو دل دہل جاتا ہے کہ اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو کہ پھر ایک ہی رکھو پھر خود ہی آیت نمبر 129 میں فرما دیا کہ تم عدل کریں نہیں سکتے چاہے تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں کے ساتھ تو جب عورتوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے نکاح دوسرا نہیں کرنا نہیں قرآن راستہ بتاتا ہے مطلقا جھکاؤ ایک ہی طرف نہ کرو اپنی کوشش جاری رکھو بس جتنی کی کوشش کر سکتے ہو اس کا انصاف کرنے کی کوشش کرو ایک طرف جھکاؤ اگر خود سے کرو گے تو وہ گناہ ہے تو ناظرین اکرام مسند احمد کے اندر ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا جو بھی ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہمہ حادیہی قسمتی فیما عملکو فلا تلمنی فیما لا عملک اللہ یہ میری تقسیم ہے میں نے جو یعنی دونوں میں جو تقسیم کیا جو انصاف کیا جو کوشش کی جو ضروریات زندگی کی یہ میری تقسیم ہے اللہمہ حادیہی قسمتی فیما عملکو جس میں میں اختیار رکھتا ہوں یہ میں نے اپنے اختیار کے مطابق کر دیا فلا تلمنی اے اللہ تو مجھے ملامت نہ کرنا مجھے سزا نہ دینا اور قابل سزا نہ سمجھنا فیما لا عملکو جس کا میرے پاس اختیار نہیں ہے اور اس کے بارے میں اللہ تو مجھے ملامت نہ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر دوسری تیسری چوتھی شادی کرتا ہے تو وہ اپنی پوری کوشش کرے کہ وہ ان دونوں کے دونوں تینوں یا چار بیویوں کے درمیان انصاف کرے لیکن اگر کوئی انسانی اختیار سے باہر ہے اور ایسی کوئی بات رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ کہ یہ جو عورتیں ہیں جن عورتوں سے تم نے نکاح کرنا ہے ان عورتوں سے نکاح کرتے وقت ان کے جو مہر ہیں وہ خوشی خوشی ادا کیا کرو وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ اب دیکھیں ناظرین کے نام نکاح بنیادی طور پر ایجاب اور قبول کا نام اس میں جو شرائط رکھی گئی ہیں ایجاب اور قبول ایجاب کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش کرنا اور قبول کا مطلب ہوتا ہے اس کو وصول کر لینا اور قبول کر لینا تو جو آفر کرتا ہے ایک آفر ہے ایک طرف سے ایکسپٹنس ہے ایجاب جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے اگرچہ رشتہ تو پوچھا جاتا ہے ہمارے ہاتھ تو معاشرتی طور پر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو پہلے جا کے رشتہ پوچھا جاتا ہے اور رشتے کی بات کی جاتی ہے اور ظاہر ہے جب رشتے کی بات کی جاتی تو اس کے بعد وہ آفر کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کا قبول کرتا ہے تو جو بیٹی دینے پر وہ رضا مندی کا اظہار کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں اور لڑکا جو قبول کر لیتا ہے تو یہ قبول ہے ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے لیکن اس کی شرائط ہے یہ بغیر شرائط کے ایجاب اور قبول نکاح نہیں ہوتا یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص ایجاب کر دے کہ میں اپنی بیٹی دیتا ہوں یا خود سے کوئی بیٹی کہے کہ جناب میں تیار نکاح کرنے کے لیے دوسرا کہے مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے ایسے نہیں نکاح ہوتا نکاح کی شرائط ہیں ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان کا ماہر ادا کیا جائے اور ماہر مقرر کیا جائے ماہر مقرر بھی کیا جائے اور اس کو خوشی خوشی ادا کرو ایسا نہیں ہے کہ مقرر کر دیں اور اس کو ادا نہ کرو ماہر ناظرین کرام معجل بھی ہو سکتا ہے معجل بھی ہو سکتا ہے معجل کا مطلب یہ ہے کوئی فوری طور پر ادا کیا جائے اور معجل یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ بعد میں کوئی مدت مقرر کر لیں یا ویسے اس کو معخر کر دیں کہ بعد میں ادا کر دیا جائے گا یا کچھ حصہ مہر کا وہ فوری طور پر ادا کیا جا سکتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ بعد کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے یہ کلی طور پر باہمی فریقین کی باہمی مرضی کے اوپر ہے اور مہر ناظرین اے کرام یہ عورت کا حق ہے اور جب نکاح خان یہ کہتا ہے کہ میں اتنے مہر کے عفض یہ نکاح کر رہا ہوں تو یہ جو لفظ عفض کا بولتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عورت کو بیچا جا رہا ہے عورت کو بیچا جانا یعنی وہ عفض سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو اتنے پیسے لے کر یا اتنے مہر کے عفض یہ لڑکی کا نکاح دیا تو یہ شاید اس کی قیمت وصول کر لی ہے ایسا نہیں ہے قیمت تب ہوتی اگر یہ ولی وصول کرتا تو ولی نہیں وصول کرتا اصلی میں یہ عورت کا حق ہے جو لڑکی جس کا نکاح ہو رہا ہی اس کا حق ہے وہ اگر یہ قیمت اس وقت ہوتی ہے اگر اس کا ولی لیتا چونکہ وہ عورت خود لیتی ہے لہٰذا مہر اصل میں عورت کا حق ہے اور یہ کتنا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ہی ایک بری رسم ہے لوگ کہتے ہیں شریع مہر جی سوا بتیس روپیہ یہ بتیس روپیہ پتہ نہیں کتنے تو وہ کہتے ہیں شریع مہر ہے مہر کی مقدار مقرر نہیں کی اور اس کو بالکل اپن رکھا ہے اور یہ یعنی مہر مثل البتہ جو شریعت نے مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پہ اس خاندان کی عورتوں کا مہر مقرر کیا جاتا ہے وہی مہر مقرر کیا جائے اور وہ کروڑوں بھی ہو سکتا ہے وہ عربوں بھی ہو سکتا ہے وہ لاکھوں ہو سکتا ہے وہ ہزاروں ہو سکتا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے اگر سونے چاندی کے دھیر بھی تم نے دے دی ہوں تو واپس نہ لو تو مہر جو ہے زیادہ زیادہ تعداد مقدار مقرر نہیں ہے اور کم از کم کیا ہے وہ بھی مقرر نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح صرف اس مہر پر کر دیا کہ تم اس کو قرآن کی ایک صورت یاد کروا دینا یعنی قرآن کی ایک صورت یاد کروانا بھی مہر قرار پایا اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا تو مہر ایک شرط ہے جیسے گواہ شرط ہیں اسی طرح مہر بھی ایک شرط ہے تو وہ جو شرط کے طور پر مقرر تو کر لیتے تھے لیکن لوگ دیتے نہیں تھے عورتوں کو دینا یہ ہمیشہ مردوں کو یہ ان کی جان جاتی ہے ان کی موت پڑتی ہے دیتے وقت تو اس معاشرے میں خاص طور پر جہاں عورت کو بالکل ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا تھا اور عورت کے حقوق تھے ہی نہیں تو اسلام سب سے پہلے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والا وہ اسلام ہے اور اسلام نے بغیر کوئی تحریک چلے کوئی عرب کی عورتوں نے تحریک نہیں چلائی تھی کہ ہمارے حقوق دیے جائیں سب سے پہلے ان کے حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا اس میں سے ایک حق ہے مہر اور قرآن کہتا ہے کہ یہ خوشی خوشی دیا کرو ناظرین کرام مہر نکاح یہ مسائل عورتوں کے اور معاشرتی حوالے سے عورتوں کا جو سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے اور بھی معاملات ہیں خاص طور پر وراست کے معاملات اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی یتیموں کے حوالے سے مزید گفتگو بھی باقی ہے اور یہ ساری سورہ نساء کے اس حصے میں جو حسن معاشرت سے متعلق ہے یہ موجود ہے گفتگو کا سلسلہ ناظرین کرام ابھی جاری ہے لیکن آج کے پروریام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں اپنی گفتگو یہیں پہ اختتام پذیر کرنا ہوگی انشاءاللہ اگلے پروریام میں یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ